بسکار دوستو میرا نام ہے بجی کمار گری اور میں آپ لوگوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سوگا کلاسس فور اگری کلچر دوستو آج ہم سب لوگ ایک نیا لیکچر ایک کمپٹیٹیو کا اگری کلچر جس کو نیمرا سنڈا جی نے لکھا ہے اس کا ساتھوہ لیکچر ہم لوگ پڑھیں گے اس لیکچر میں ہم کس ٹاپک پر بات کریں گے اس میں سے پہلے ٹاپک جو ہے نیشنل بیوروز یعنی بھارت میں جو کچھ بھی نیشنل بیوروز ہیں اگری کلچر سے ریلیٹر ان کے بارے میں تھوڑا ساتھ دن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انٹر نیشنل انسٹیوٹس جو ہیں اگری کلچر سے ریلیٹر ان کے بارے میں ادھن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی بچے انسٹیوٹ بچ جاتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے پچھلے جو دو تین لیکچر ہیں یہ دو تین لیکچر میں کیول انسٹیوٹ کے بارے میں ہی پڑھا رہا ہوں ٹھیک دو تین لیکچر پچھلے والے کیول انسٹیوٹ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے آج ہی ہمارا لاسٹ و لیکچر ہے یہ لاسٹ لیکچر ہے کس کا انٹر نیشنل انسٹیوٹ کا اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ یہ ہنڈیٹ پ فل فارم پوچھا جاتا ہے وہ آپ سے بچے گا نہیں سب آپ solve کر لے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اور پڑھیں گے about to ICAR ICAR کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اس میں کی ICAR کیا ہے یہ کیسے بنا اس کا establishment کب ہوا اس کا role کیا ہے اور کیسے کیسے یہ function کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ agriculture general اور magazine جو کچھ چھماہی اردھوار سکھ اور کچھ annual report publish کرتی ہیں کچھ سال بھر میں ایک بار publish ہوتی ہیں کچھ مہینے میں ایک بار publish ہوتی ہیں اور کچھ ایسی magazine ہیں جو سال بھر میں دو بار publish ہوتی ہیں اس type کی magazineوں کے بارے میں بھی ہم آج discuss کریں گے تو چلیے start کرتے ہیں آج کا lecture سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں national bureaus کے بارے میں تو national bureaus میں سب سے پہلا اور most important جو بیرو آتا ہے nbpgr جس کو ہم بولتے ہیں national bureau of plant genetic resources new delhi اس کو establish کیا گیا تھا 1976 میں دیکھو اس کا سب سے زیادہ important role یہ ہوتا ہے کہ agriculture related جتنے بھی crop ہیں ان crop کے جتنے بھی genetic modification ہیں سمجھ پارو جتنے بھی different type کے modification اس کے genetics کے ہوتے ہیں سب ہی کے چاہے وہ اس کے gene preserve کر کے رکھا جائے چاہے اس کا پودھا لگا کے رکھا جائے چاہے اس کا seed رکھا جائے کسی نہ کسی form میں جتنے بھی type کے crop ہوتی ہیں ان کے different different پرکار کی جو پر جاتیاں ہیں سب کو کیا کر کے رکھا جاتا ہے وہاں پر preserve کر کے رکھا جاتا ہے جس سے ہم breeding کے لیے بعد میں اس کو future میں use کر سکیں دیکھو سمجھو کیا ہوتا ہے جیسے مان لو کہ کوئی ایک scientist ہے وہ گیہوں کی ایک اچھی variety develop کرنا چاہتا ہے تو وہ گیہوں کی اچھی variety develop کرے گا breeding کے تھوہو لیکن breeding کرنے کے لیے اسے دھیر ساری varietyیاں چاہیے جیسے مان لو کہ ہمارے پاس گیہوں کی ایک بہت پرانی variety ہے جو کڑوہ روگ یعنی جو rust ہے black rust اس کے پرتی resistant variety ہے اور ایک دوسری variety ہے جو زیادہ production دینے والی ہے وہ high yielding variety ہے اب ایک کوئی breeder ایسا سوچتا ہے کہ ہم کوئی ایک ایسی variety نکال پائیں جس میں ان دونوں کے گھن ہو یعنی کہ وہ rust کے پرتی resistant بھی ہو اور production بھی اچھا دے تو کیا کرنا ہوگا کہ ان دونوں varietyوں کو آپس میں cross کرانا پڑے گا لیکن وہ دونوں varietyیاں ملیں گی کہا تو اسی type کی دھیر ساری variety چاہے وہ عام کی ہو دھان کی ہو چاہے وہ گہوں کی ہو سبھی varietyوں کا جو different different type کے variety ہوتی ہیں کسی ایک crop کی کسی ایک particular crop کی جیسے میں لوگ گہوں کی وہاں پر سو دو سو varietyیاں رکھے ہوں گی پرانی پرانی varietyیاں جن کا نہ تو آج کوئی use ہے نہ کچھ لیکن ہاں breeding کے کام میں اس کا use ہوتا ہے اس لئے وہاں وہ preserve کر کے رکھا جاتا ہے ٹھیک کہ ہاں جیسے مان لو کہ اگر ہم کو کوئی character گہوں میں نکالنا ہو نیا character پتا چلے وہ پرانی ایک variety بہت سال پہلے ہوتی تھی اس میں وہ character تھا تو اگر وہ بلپت ہو جائے گی تو وہ character ہم گہوں میں لائیں گے کیسے اسی وجہ سے اس character کو preserve کر کے رکھا جاتا ہے کہ جس سے آگے ہم اگر کہیں کام لگے تو ایسا کر پائیں جیسے مان لو کہ گہوں کی ایک بہت پرانی آج سے دو تین سو سال پرانی variety ہے وہ variety پانی میں بھی اگر زیادہ پانی برس رہا ہے اگر water logging condition ہے تو ابھی وہ گیا ہوں قائدے سے اس کا production ہو جا رہا ہے تو اس type کی جو variety ہوگی اس کو preserve کر کے رکھا گیا کہ مان لو کبھی future میں کسی breeder کو کام لگے کہ ہاں ہم کو ایک ایسی variety develop کرنی ہے آج کے demand ہماری یہی ہے کہ ایسی variety develop کی جائے تو اس breeder کو وہاں سے وہ seed مل جائے گا ٹھیک تو national bureau of plant genetic resources کا یہی کام ہوتا ہے یہ ڈلی میں ہے اب دیکھو اگلا کیا ہے nbsslup national bureau of soil survey and land use planning ناگپور مہاراسترا یہ ناگپور مہاراسترا میں اس میں کیا ہوتا ہے پورے all over india میں soil کے جتنے بھی survey ہوتے ہیں کہ اتنی بھومی ہماری alkaline ہے اتنی sodic ہے اتنی saline soil ہے اتنی cultivated land ہے اتنی irrigated land ہے اتنی arid land ہے اتنی ran fed condition والی land ہے ان سب ہی کے بارے میں جو survey ہوتا ہے وہ کون کراتا ہے national bureau of soil survey کراتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ land کو use کیسے کیا جائے جیسے اگر مان لوں اگر پانی کم برس رہا ہے تو ہم کہیں گے خجور لگا دو بیر کی کھیتی کل لو تو اس ٹائپ سے land کو کیسے use کیا جائے اچھے طریقے سے اس کی پلاننگ بھی اس institute میں اس بیوریوں میں ہوتی ہے پھر اگلا کیا ہے ڈ 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 نیشنل بیورو آف نیشنل جینیٹک ریسورسز کرنال ہریانڈا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اینیمل سے ریلیٹڈ جتنے بھی جینیٹک ریسورسز ہیں اینیمل سے ریلیٹڈ یعنی گوٹ سیپ ہین کاؤ بفیلو سور ان سب کے بارے میں ان سب سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس پرجاتیاں ہیں وہ سب ہی پرجاتیاں مہا پر رکھی جاتی ہیں چاہے ان کا ہم سیمن رکھیں سرکچت رکھ کے چاہے ان کو ہم پالے رکھیں جیسے مان لو کہ بہت ایک پرانی کوئی ہم لے لیں جیسے ایک ہم لے لیتے ہیں گائے کی ایک پرجاتی ہے سجاتا فور ایکزامپل ہم اس کو لے لیتے ہیں تو آج کے سمعے پہ سجاتا گائے زیادہ فیمس نہیں ہیں ایسا ہم مان لیتے ہیں کہ ایک پرانی گائے جو سجاتا پہلے بہت فیمس تھی کیونکہ وہ اس کے جو بیل ہوتے تھے وہ کھیتی میں بہت اچھا کام کرتے تھے یہ ایکزامپل کے روپ میں ہم تم کو سمجھا رہے ہیں ایک جیکٹ ایسا نہیں ہے تو وہ سجاتا پرجاتی کے جو بیل ہوتے تھے وہ کھیتی میں بہت اچھا کام کرتے تھے لیکن آج ٹریکٹر آنے کی وجہ سے وہ کام کے سے کام کروانا پڑے گا مان لو کبھی ایسا کچھ ہو جائے فیوچر کو کس نے دیکھا تو مان لو کبھی ایسا ہو جائے تو سجاتا جو سجاتا پرجاتی ہے ٹھیک جو سجاتا اس پیسیز ہے گائے کی وہ یہاں پر ایسے رکھی رہے گی ٹھیک نیشنل بیورو آف اینیمل جینیٹی ریسورسز میں چاہے وہ سجاتا گائے ہو اس کو چارہ وارہ کھلا کے رکھا گیا ہو پالا گیا ہو چاہے اس کا سیمن پریجرب کر کے رکھا گیا ہو وہ رکھا گیا کہ مان لو کبھی فیوچر میں اگر کام لگے اس کی کوالٹی کا تو ہم اس سمائے والے گائے میں یہ کوالٹی پہنچا سکیں اسی لیے اس کا کام ہے جیسے کی NBPGR کا کام ہے پودھو کے لیے اسی طرح NBAGR کا کام ہے پسووں کے لیے اب اگلا دیکھو NBFGR National Bureau of Fist Genetic Resources لکھنو اتر پردیس اس میں جو فیس سے related genetic resources ہیں مچھلی سے related جو ہیں وہ اتر پردیس لکھنو میں پریجرب کر کے رکھے جاتے ہیں چاہے وہ مچھلی پال کر رکھے جائیں چاہے ان کے انڈے رکھے جائیں کسی بھی بیدھی سے وسیعہ ہے کہ وہ ہمیشہ رکھے رہیں کہ جب ہمیں چوچر میں تو ہم اس کو لا پائیں اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے NBIM National Bureau of Agricultural Important Microorganism مو اتر پدیس یہ مو اتر پدیس میں ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ Microorganism جو agriculture کے لئے important ہوتے ہیں ان پر یہاں پر ریسرچ ہوتی ہے وہ یہاں پریجرب کر کے رکھے جاتے ہیں جیسے کیچوے ہو گئے ترمائٹ ہو گیا کبھی کبھی تو ترمائٹ تو ادھکتر کیا کرتے ہیں نقصان ہی کرتے ہیں لیکن یہ مان لو ابھی کسی aspect میں یہ اچھے بھی ہوں تو اس type سے جو Microorganism ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو جیسے مان لو رائجوبیم ہے ایجٹو بیکٹر ہے کیچوہ ہے ان سبھی جیوہوں کے بارے میں وہاں پر قائدہ سے ریسرچ کی جاتی ہے اور وہاں پر یہ رکھے رہتے ہیں ان کے جو جنیٹک ریسورسز ہیں وہ رکھے رہتے ہیں کہ مان لو کبھی فیوچر میں کام لگے تو مل جائے اسی طریقے سے جیسے پہلے ورمی کمپوسٹ نام کا کوئی چیز نہیں آتا تھا کیچوہ پالن نہیں ہوتا تھا لیکن اب کیا ہوتا ہے اب کیچوہ ملتے ہیں باجار سے جاؤ خرید کے لاؤ اور اس کو اپنی کمپوسٹ میں ڈالو اور وہ قائدے سے ڈی کمپوسٹ کر کے ورمی کمپوسٹ بنا دیں گے مطلب کیچوہ خرید لاؤ ایسا پیکٹ والا ایسے سمجھو بات پہلے ایسا نہیں آتا تھا اب یہ ایسا آتا ہے تو جب کیچوہ بک رہا ہے تو یعنی کہ کہیں پالا گیا ہوگا کیچوہ سمجھ گئے بات سیدھی سیدھی بات ہے ٹھیک کہ ارث ورم کہیں اگر پالا گیا ہے تبھی تو یہ بک رہا ہے تو وہی چیز وہاں پر رسرچ ہی جاتا ہے مو اتربدیس میں پھر اگلا کیا ہے نیسنل بیورو آف اگری کلچرل ایمپورٹنٹ انسیکٹ بینگلور کچھ ایسے جو بائیلوجکل کنٹرول میتھڈ ہوتے ہیں جیسے مان لو کہ کوئی انسیکٹ پودے پہ لگ گیا ہے تو اس کے کنٹرول کرنے کے کئی میتھڈ ہوتے ہیں ایک تو فیجکل میتھڈ ہوتا ہے ایک کیمکل میتھڈ ہوتا ہے تو فیجکل میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ سے لے کے چلے جائیں ہاتھ ہاتھ سے نکال کے رکھیں یا تو پھر ہم لائٹ وائٹ ٹریپ لگا دیں تو یہ سب فیجکل میتھڈ یا کلچرل میتھڈ ہے ایک کیمکل میتھڈ ہے کہ اس میں ہم کیمکل کا چھڑکاؤ کریں تو وہ انسیکٹ سے بچ جائے فصل اور تیسرا کونسہ جو سب سے اچھا اس میں مانا جا رہا ہے وہ اسی کو سرکار بھی پرموٹ کر رہی ہے اور دکتر لوگ اسی کو پرموٹ کرتے ہیں وہ ہے بائیلوجکل کنٹرول میتھڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لو چینٹی لگ گئی ہے ٹھیک مان لو آپ کی گننے کی فصل اس میں چینٹی لگ گئی ہے اس میں چینٹیوں کا پرکوب بڑھ گیا ہے تو کچھ ایسے کینٹ جو چینٹیوں کو کھاتے ہیں وہ کھیت میں چھوڑ دیا جائیں گے اس کو لے کے آؤ اور کھیت میں چھوڑ دو تو وہ کینٹ کیا کریں گے چینٹیوں کو کھا لیں گے تو چینٹیوں کی جنسنگ کھا گھٹ جائے گی تو آپ کا فصل جو ہے وہ سرچت ہو جائے گی تو اس ٹائپ کا جو کام ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے نیشنل بیورو آف اگری کلچری اگری کلچرلی ایمپورٹنٹ انسیکٹ بینگلور میں ہوتا ہے یہ دو جار نو میں اسٹیبلیس ہوا تھا اس کو پہلے کیا کہا جاتا تھا فارمولی اس کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا پروجیکٹ ڈائریکٹ ریٹ آف بیولوجکل کنٹرول اس کو پہلے پروجیکٹ ڈائریکٹ ریٹ آف بیولوجکل کنٹرول کے نام سے بھی جانا جاتا تھا پھر اگلا کیا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیو اگری کلچر سے ریلیٹیڈ جو اب انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ ابھی تک ہم نیشنل انسٹیٹوٹ پڑھ رہے تھے پھر نیشنل بیوروز پڑھ رہے تھے اب جو انٹرنیشنل انسٹیٹوٹس ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے دیکھو سب سے پہلے کون سا ہے IRRI یہ موسٹ ایمپورٹنٹ انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے جو کافی بار ایکجام میں پوچھا گیا ہے IRRI اس کا فل فرم ہوتا ہے انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹوٹ ایٹ منیلا یہ کہاں ہے منیلا فلیپنز میں ہے یہ نائنٹین سکسٹے میں اسٹیبلیس ہوا تھا یہاں پر ریسرچ ریلیٹڈ ریسرچ ہوتے ہیں پھر اگلا ہے جس کو ہم سیمٹ بھی کہتے ہیں it is a mexican word جو سیمٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل سینٹر فور دیکھو دھان سے سن لینا یہ ہے آگے پیچھے لکھا لیکن اس کا فل فرم کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل سینٹر فور میج اینڈ ویٹ ایمپروبمنٹ اٹ میکسکو in 1966 یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے یہ کافی بار ایکجام پوچھا گیا تو اس کو نوڈ ڈاؤن کر کے رکھنا کہ سیمٹ کیا ہے سیمٹ ہے انٹرنیشنل سینٹر فور میج اینڈ ویٹ ایمپروبمنٹ اٹ میکسکو in 1966 اب دیکھو سی آر اے آر سوری سی آو سوری آئی سی اے آر ڈی اے انٹر نیشنل سینٹر فور اگلی کلچر ریسرچ ان ڈرائی لینڈ ایریا یہ علیپو سیریہ میں انیس سو ستہتر میں اسٹیبلیس کیا گیا تھا اس کا کیا کام ہے کہ جو ڈرائی لینڈ ایریا ہے سیریہ جو ہے کیسا ہے ریگستانی ایریا ہے پانی کی وہاں کمی رہتی ہے پانی برستہ بھی بہت کم ہے ٹھیک اسی لیے وہاں پر یہ ایک انٹر نیشنل سینٹر اسٹیبلیس کیا گیا ہے وہاں پر ڈرائی لینڈ ایریا میں یعنی کہ سو سک چھتروں میں کس طریقے سے ہم کھیتی کریں اس کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے پھر اگلا ہے آئی سی آر آئی ای ایس ایٹی انٹر نیشنل کراپ ریسرچ انسٹیٹوٹ فور سیمی ایری ٹروپکل یہ ہیدر آواز انڈیا میں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ انڈیا میں ہی بھی تو یہ جو سیمی ایری ٹروپکل ایریہ ہیں جہاں پر پانی برستا ہے لیکن بہت کم برستا ہے اس ایریہ میں اگری کلزہ سے ریلیٹڈ ریسرچ جو کرنا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے ہائیدر آواز انڈیا میں ہوتا ہے اب آئی ل آر ای ڈ انٹر نیشنل لیبروٹری فور ریسرچ آن اینیمل ڈیزیز اینیمل سے ہونے والی ڈیزیز جو اینیمل میں ڈیزیز ہوتی ہے جیسے مان لوگ گائے میں بھینس میں بھیڑ میں بکری میں سور میں موٹ میں گھوڑے میں گدھے میں ان سب میں جو بیماریاں ہوتی ہیں انہیں بیماریوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس پر ریسرچ ہوتا ہے کہاں پر اس کا ریسرچ ہوتا ہے انٹر نیشنل لیبروٹری فور ریسرچ آن اینیمل ڈیزیز نائیروبی کینیا میں ہوتا ہے اور یہ نائیروبی کینیا میں کب اسٹیبلیس ہوا تھا 1973 1973 میں بنا تھا اب اگلا دیکھو کیا ہے ICGEB International Center for Genetic Engineering and Biotechnology Tresta اٹلی اور نیو دلی اس کے جو سنٹر ہیں دو جگہ ہیں ایک تو اٹلی میں ہے ایک نئی دلی انڈیا میں ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جنیٹک انجینرنگ اور بیو ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بھی ریسرچ ہوتے ہیں وہ یہاں پر کیا جاتا ہے اگلا پھر کیا ہے IBPGR International Board of Plant Genetic Resources Rome, Italy یہ ایک International Board ہے جو plant کے جنیٹکس کو plant کے جنیٹکس ریسرچز کو کیا کر کے رکھتا ہے store کر کے رکھتا ہے چاہے وہ ایک سیٹو میتھڈ ہو چاہے ان سیٹو میتھڈ ہو ایک سیٹو میتھڈ اور ان سیٹو میتھڈ کیا ہوتا ہے یہ جب ہم آپ کو جنیٹکس پڑھائیں گے اور ہم پڑھا بھی رہے ہیں Fundamentals of Genetics اس میں ہم نے قائدے سے بتایا ہے آپ چاہیں تو جا کے پلے لسٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان سیٹو اور ایک سیٹو میتھڈ کیا ہوتا ہے یہ کسی بھی پلانٹ کے جنیٹک ریسورس کو رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے ان سیٹو میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں چاہے اس کے سیڈ کو رکھیں چاہے اس کے کسی بڑھ کو رکھیں جیویت اس ٹائپ سے رکھتے ہیں اور ایک سیٹو میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پودے کو گرو کر کے رکھے رہتے ہیں اس کی باغ لگا دیتے ہیں سمجھ گئے اب دیکھو اگلا IIMI International Irrigation Management Institute یہ کہاں ہے دیگانہ سری لنکا میں اس کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ Irrigation Management چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہے سری لنکا کیا ہے چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہے تو پانی سے گھرا ہے تو Irrigation والا کام کرے گا ہی اسی لئے International Irrigation Management Institute کہاں ہے سری لنکا میں خوب قائدے سے ایک اہی بار میں ایسے یاد ہو جائے IIMI International Irrigation Management Institute دیگانہ سری لنکا میں ہے پھر اگلا کیا آئے AVRDC Avian Vegetable سری AVRDC Asian Vegetable Research and Development Center تائیوان یہ ایسیا میں جو یوز ہونے والی vegetables ہیں ان پر ریسرچ اور ان کا development کہاں پر کیا جاتا ہے تائیوان میں کیا جاتا ہے IITA International Institute of Tropical Agriculture Nigeria 1968 1968 میں جو Tropical Agriculture Tropical Area میں کس طریقی کا Agriculture کیا جائے کس طریقی کی crop ہو گائی جائے اس کے بارے میں جو ریسرچ ہوتی ہو Nigeria میں ہوتی ہے کہاں پر IITA میں یہ کب اسٹیبلیس کیا گیا تھا 1968 1968 1968 میں اس کو اسٹیبلیس کیا گیا تھا پھر اگلا کیا ہے CI AT International Center for Tropical International Institute of Tropical Agriculture دوسرا ہے International Center of Tropical Agriculture ٹھیک فل فارم میں تھوڑا سا انتر ہے باقی short فارم میں تو دیکھ رہے ہو اس کا IITA ہے اس کا CIAT ہے تو جو اس کا ہے CIAT International Center اس میں Institute لگا ہے لیکن اس میں Center لگا ہے For Tropical Agriculture یہ کہاں ہے Kolumbia میں 1967 میں Establish کیا گیا تھا اب اس کے علامہ جو Other Institutes ہیں جیسے National Institute بتا دیا میں نے International Institute بتا دیا National Bureau بتا دیا جتنے NRC ہیں جتنے National Research Center ہیں ان سب کے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے اب اس کے بعد کچھ اور بھی جو Related Other Institutes ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہے فوریسٹ Research Institute دہرہ دون اترہ خند میں ہے یہاں پر فوریسٹ سے Related Research کیا جاتا ہے ٹھیک فوریسٹ Research Institute میں اب NCRT National Council of Education Research and Training نیدلی NCRT کے جو بک چلتی ہے LKG سے لے کے اور intermediate تک بھارت کی ایک Central Government کی ایک Central سنستان ہے وہ کیا کرتی ہے کہ پورے بھارت میں Education کا Standard Fix کرتی ہے کہ اگر کوئی بچہ Sixth Standard میں ہے تو اس کو کتنی level کی بک پڑھیں چاہیے تو NCRT decide کرتی ہے اس کا نام کیا ہے National Council of Education Research and Training پھر اگلا کیا ہے NRCWS National Research Center for Weed Science جول پور مدد پردیس ویڈ سائنس کا جو National Research Center وہ کہا ہے جول پور مدد پردیس میں ہے NIOF National Institute of Organic Farming گاجی آواد اتر پردیس میں یہ بہت most important ہے اس کو start mark کر کے note down کر کے لکھ لینا NIOF National Institute of Organic Farming گاجی آواد اتر پردیس میں ہے اب اگلا کیا ہے NCIPM National Center for Integrated Pest Management یہ کہا ہے دلہی میں ہے کیا National Center for Irrigated Pest Management دلہی NCIPM National Center for Irrigated Pest Management دلہی میں اس میں کیا ہوتا ہے Irrigated سوری گربڑ ہو گیا پڑھنے میں Irrigated کر دیا میں Integrated کر لینا دیکھو National Center for Integrated Pest Management اب Integrated Pest Management کیا ہوتا ہے کی Nature کو Environment کو اور soil کی Condition کو اور crop کی جو گرین کے production کی quality کو کم سے کم ہانی پہنچاتے ہوئے ٹھیک زیادہ سے زیادہ production کیسے لیا جائے اور کس طریقے سے پیسٹ کو کنٹرول کیا جائے اسی کو ہم بولتے ہیں Integrated Pest Management جس میں ہم پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے Biological Method کو زیادہ use کرتے ہیں ٹھیک اسی کو بڑھاوہ دینے کا سوچا جاتا ہے کہ Integrated Pest Management میں اس کو کیسے بڑھاوہ دیں جس سے جو ہماری crop ہے اس کی quality نہ کھڑا ہو کیونکہ جب ہم chemical use کرتے ہیں کسی crop میں تو chemical use کرنے سے کیا ہوتا ہے کی chemical کا جو residue effect ہوتا ہے residue effect جو ہوتا ہے وہ grain میں پڑھا رہتا ہے اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو اس کو consume کرتا ہے جیسے مال لو کی بیگن تھا بیگن میں fruit borer لگ گیا ایک insect ہے اس insect کو control کرنے کے لئے ہم نے chemical ڈال لیا تو fruit borer تو مر گیا لیکن اب اس بیگن کو اگر کوئی باجار سے لے کے جا کھرید کے کھائے گا تو اس کو پڑھے گا مطلب اس نے chemical کا کچھ ماتر اپنے پیٹ میں گیا جس نے بیگن کھا تو وہ نقصان کرتا جس سے cancer جیس بیماریاں بھی ہوتی اس لئے biological control method کو اس سمیں جیدہ promote کیا جا رہا ہے ٹھیک تو اس کو بولتے ہیں integrated pest management اس کو ہم entomology subject جب پڑھائیں گے تو اس میں قائدے سے بتا دیں گے نہیں تو ابھی جو نیم را سنڈا جو ابھی سریج چل لئی اس سریج میں بھی entomology آگے تھوڑا chapter آئے گا اس میں خوب قائدے سے بتا دیں گے اب دیکھو آگے کیا ہے WMO world metrological organization اس کا headquarter جو ہے جنیو سوڑ جنیو ہے ٹھیک یہ کیا ہے world metrological organization پوری دنیا میں کب چکروات آئے گا کب آدھی آئے گی کب توفان آئے گا کتنا پانی برسے کا کہا سوخا پڑے گا کہا بار آئے گی مطلب جو جلوائی اسے سمجھ جو بھی چیزیں ہیں metrology جو بھی چیزیں ہیں پورے world میں یہاں پر اس organization میں research کر کے بتا جاتا ہے سمجھ گئے بات آپ دیکھو آگے بڑھتے آگے کیا ہے ڈی اف آرائی ڈائریکٹ ریٹ آف فلوری کلچر research نئی دلی یہ ڈائریکٹ ریٹ آف فلوری کلچر فلوری کلچر پر ریسرچ ہوتی ہے یہ نئی دلی میں ہے پھر اگلا کیا ہے ڈائی پی ڈائریکٹ ریٹ آف information and publication agriculture ڈائریکٹ ریٹ یہ کیا کرتا ہے کہ پورے انڈیا میں جہاں بھی agriculture سے related جو بھی improvement ہوا ہے کچھ بھی جو نیا آیا ہے agriculture میں وہ کیا کرتا ہے اس کو publish کرتا ہے اس information کو spread کرتا ہے پورے all over انڈیا میں جیسے مان لو کہ کانپور university سے ایک variety develop کی گئی تو وہ variety کیا ہوگی ایک direct information technology یہ لوگ publish کر دیں گے publish کر کے بتا دیں گے پورے بھارت میں کہ ہاں یہاں گہوں کی ایک بہت اچھی variety develop کی گئی ہے اس کی ایسے ایسی quality ہے تو جس کسان کو کام سمجھ گئے اس کا کام یہ کہاں پر اس سمجھ ہے نئی دل میں یہ extension کا کام زیادہ کرتی ہے پھر اگلا ہے nbbb national biodiversity board جو biodiversity board ہے biodiversity کا سمجھ مطلب biodiversity ہوتی ہے کسی ایک particular region میں رہنے والے جیوہوں کا ایک سموح جو ہوتا وہ biodiversity ہوتی بائیو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہی ہم دیکھ کے جان جاتے ہیں کہ یہ آدمی ساؤتھ انڈین ہے یہ نورث انڈین ہے یہ پہاڑی آدمی ہے یہ چائنیز ہے یہ نیپالی ہے یہ انگلینڈ کا ہے بائیو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہی ہم جان پاتے ہیں تو national biodiversity board کہا ہے نئی ڈلی میں یہ 2002 میں بنا تھا nba national biodiversity authority یہ کہا ہے چننی میں 2003 میں دونوں بہت آسی پاس ہیں دیکھنا دھیان سے national biodiversity board جو board ہے وہ نئی ڈلی میں ہے لیکن national biodiversity authority چننی میں ہے اب اس کو confuse نہ ہو تو اس کو دیکھو ہم قائدے سے جیسے bbn یہ کیا ہے bbn اگر یہ abc یاد ہو جائے گا تو یہ دوسرا نہیں ہو مطلب دونوں یاد ہونے کے بعد جب confusion ہوتا ہے کہ board کہاں ہے authority تو abc authority کہاں ہے وہ c پہ رہے a c authority جو ہے وہ چننی میں ہے اور جو board ہے وہ نئی ڈلی میں پہلے board بنا تھا پھر کیا بنا تھا authority بنی تھی کیا بنا تھا نئی ڈلی میں اس کے بعد authority بنی تھی چنن نئی میں 2003 میں اب دیکھو اگلا کیا ہے nasm national agricultural science museum یہ agriculture سے science کا جو یہ museum میں کیا ہوتا ہے کہ agriculture سے related جو بھی ہمارے پاس جو بھی یادیں ہیں اچھے اچھی یادیں اس یاد کو ہم وہاں سرچھت کر کر رکھتے ہیں ایک museum بنا کر icr نئی ڈلی میں ہی icr جو ایک campus ہے اس campus کے اندر national agriculture science museum بھی ہے یہ new لکھا ہے ایک تھوڑی گربڑ ہو گیا ہے 2004 میں یہ develop کیا گیا تھا اب اگلا کیا ہے اپی ڈلی agriculture and processed food product export development authority نئی ڈلی agriculture کے جو بھی product ہیں ان کو کس طریقے سے processed کیا جائے ان کو کس طریقے سے preserve on export کیا جائے اس کا کام کون کرتا ہے اپی ڈلی سمجھو پھر سے agriculture سے related جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی crops ہیں ان کو کس طریقے سے processed کیا جائے پھر اس کو پرو س کر کے کیسے پیکزنگ کی جائے کسی طریقے سے پری جائے اور کس طریقے سے مارکیٹنگ فیڈریشن اکٹوبر دو اکٹوبر 1988 یہ 1958 اکٹوبر منت میں اسٹیبلیس کیا گیا تھا نافی اس کا کیا فول فرم ہوتا ہے نیشنل اگری کلچر کلچر مارکیٹنگ فیڈریشن یہ کلچر مارکیٹنگ فیڈریشن ہوتا ہے جو اگری کلچر چیزوں کی مارکیٹنگ ناباد یہ ایک پرکار کا بینک ہوتا ہے جو اگری کلچر اور رولر سیکٹر میں کسانوں کو ریڈ دیتا ہے کسانوں کو لون دینے کی سبزہ پردان کرتا ہے کم بیاز تر پر ناباد کا مین فرمشن ہوتا ہے پھر اگلا ہے جی ای ٹی ٹی جنرل اگری منٹ جو نئی ٹی اگری ہوتی ہے اس کا ایک اگری منٹ ہوتا ہے جی مال لو چاول کو سعود ایر بھیج بھیج بھارت سے باسمتی چاول سعود ایر ایر بھیج نا ہوگا اگری اگری منٹ now it is replaced by WTO World Trade Organization جو ہے وہ ہی بھی بھی ہونے لگا پہلے یہ الگ تھا جی ایٹی ٹی جس کو ہم گیٹ بولتے تھے کہ گیٹ کے دوارہ ہی کوئی سامان ایک دیس سے دوسرے دیس پر جاتا ہے اب لیکن وہ WTO نے لے لیا یہ جگہ World Trade Organization نے یہ کب اسٹیبلیس ہوا 1995 میں اسٹیبلیس ہوا ٹھیک World Trade Organization اب دیکھو CACP Commission for Agriculture Cost Price CACP وہی سنسطھان ہے جو MSP declare کرتا MSP کب declare ہوتی ہے جب خریب سیزن کے فصلوں کی بوائی سٹارٹ ہوتی ہے تب اسی سمئے خریب سیزن کا MSP آ جاتا ہے جب روی سیزن کے فصلوں کی بوائی سٹارٹ ہو جاتی ہے تب روی سیزن کا MSP آ جاتا ہے جیسے جب آپ گیہوں بوائیں گے تو گیہوں بوتے سمئے کی MSP آ جائے گی جب آپ دھان بوائیں گے تو دھان کی بوائی کے سمئے ہی دھان کا MSP آ جائے گا سمجھ گیا یعنی کی بیچنے سے چار پانچ مہینے پہلے ہی MSP کے اندر سرکار دوارہ دیکلیئر کر کے دے دیا جاتا ہے تو کمیشن فور اگری کلچر کسٹ پرائز یہی ریکمنڈ کرتی ہے کہ کتنا MSP دیا جانا چاہیے اور اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ اندر سرکار اس کو اپروف کرتی ہے سمجھ گے وقت اب دیکھو NIAM National Institute for Agriculture Marketing جائپور یہ ایک نیشنل مارکٹ ہے جہاں پر اگری کلچر مارکٹ کے بارے میں ریسرچ کیا جاتا ہے اس انسٹی میں کی کس طریقے سے اگری کلچر جو پروڈکٹ ہیں ان کی کیسے مارکٹ کی جائے یہ جائپور راجستان میں کب بنا اگلا کیا ہے نیشنل پلانٹ پروٹیکشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہائدر آباد آندفردیس پلانٹ پروٹیکشن کی کس طریقے سے ٹریننگ ہو پلانٹ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے اس سے ریلیٹی ٹریننگ ہوتی جیسے مان لو کہ کسی پودے پر کوئی انسٹ پیسٹ لگ گیا اس کو کس طریقے سے ہم کو پروٹیکٹ کرنا ہے کس طریقے سے اس انسٹ پیسٹ سے پودے کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہائدر آباد میں نیشنل پلانٹ پروٹیکشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہائدر آباد آندھ پردیس میں ہوتی ہے اب دیکھو آئی سی اے آر کیا ہوتا ہے آئی سی اے آر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں آئی سی اے آر انیس سو چھبیس میں اسٹیبلیس ہوا تھا آئی سی آر کب اسٹیبلیس ہوا تھا نائنٹین سوری اسٹیبلیس رویال کمیسن آن اگری کلچر ٹو اگزامین دک کنڈیس آف رولر ایک اینڈیا انیس سو چھبیس میں ایک رویال کمیسن اسٹیبلیس کیا گیا وہ اگزامین کر کے یہ بتائے کہ رولر ایک اینڈیا میں کیسی ہے پھر اس کے بعد انیس سو اٹھائیس میں اسی رویال کمیسن نے اگری کلچر کا جو ریپورٹ تھا فارمولی بورن ٹو پرموٹ کو کوڈنیٹ اگری کلچر ریسرچ ان ینڈیا پھر سولہ جولائی انیس سو انتیس کو آئی سی آئی دیکھو پوری کہانی سمجھو انیس سو چھبیس میں رویال کمیسن آن اگری کلچر ایک کمیٹی بنائی گئی ایک کمیسن بنائی گیا کسی ہے اس نے دو سال میں اگزامن کر کے انیس سو اٹھائیس میں رویال کمیسن آن اگری کلچر سبمیٹ کیا اپنا ریپورٹ کہ ہاں اس طریقے سے رولر ایریا میں اگری کلچر ہے بھارت میں اب کیا کیا کہ سولہ جولائی انیس سو انتیس کو ایمپیری ریپورٹ ریسرچ یہ اسٹیبلیس ہوا کس کیلئے اسٹیبلیس ہوا اس کو پرموٹ کرنا تھا کوڈنیٹ اگری کلچر ریسرچ یعنی کی جتنے بھی ڈیفرن ٹائپ کی انسٹیٹ ہیں انسٹیٹ ہیں یا یونیور سٹیز ہیں پولی آر اوبر انڈیا میں یہ آپس میں کوڈنیٹ کریں اور اگری کلچر پر ریسرچ کریں تو یہ سولہ جولائی انیس سو انتیس کو آئی سی آر کی ستھاپ نا ہو گئی اسی دن ہم آئی سی آر ڈی بھی مناتے ہیں سولہ جولائی کو آئی سی آر ڈی منتے ہیں اب انیس سو سی سی تالیس کی اس کا نام چینج کر دیا گیا ایمپیری کانسیل آف اگری کلچر ریسرچ کی جگہ پر انڈین کانسیل آف اگری کلچر ریسرچ کر دیا گیا ٹھیک تو اگر آپ یہ ویڈیو پسند آ رہے تو ویڈیو کو لائک کرتے چلیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اب دیکھو اس کے آگے بڑھتے ہیں آپ کیا لکھا ہے 1965 میں first ڈی جی آف آئی سی آر 1965 میں پہلے ڈی جی بنے آئی سی آر کے وہ کون تھے پہلے ڈی جی ڈی جنرل بنے بی پی پال بنے 1965 میں پہلے ڈی جنرل ہی انیسیڈ آل انڈیا کوڈرنیٹ ریسرچ پروجیکٹ آل انڈیا کوڈرنیٹ ریسرچ پروجیکٹ کس نے سٹارٹ کیا تھا بی پی پال نے 1965 میں پہلے ڈی جی بنے آئی سی آر کے اس کے بعد پریسیڈنٹ آف آئی سی آر آئی سی آر آر آئی 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 کون تھا خان بہادر شری محمد حبیب اللہ ایمپورٹنٹ پبلیکیشن ریلیٹیڈ ٹو اگری کلچر اب دیکھو اگری کلچر سے ریلیٹیڈ جو ایمپورٹنٹ پبلیکیشنز ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پہلا کیا ہے جرنل میکنزین پبلیز بائی اینڈ پلیس سب سے پہلے کیا ہے جرنل اور میکنزین کا نام ہے وہ کس کے دارہ پبلیز کیا جاتا ہے اور کس جگہ پر پہلا ہے کروک چھتر بہت ہی فیمز میکنزین ہے اس کو منسٹری آف رولر ڈیبلیمنٹ پبلیس کرتی ہے کہاں سے دلی سے پھر دوسرا ہے کرنٹ سائنس کرنٹ سائنس اس کو کون پبلیس کرواتا ہے کرنٹ سائنس اسوسییسن اینڈ انڈین ایکیڈمی آف سائنس یہ کہاں ہے بینگلورب سے پبلیس ہوتی ہے پھر اگلا ہے سائنس ریپورٹ سائنس ریپورٹ کون پبلیس کراتا ہے سی ایس آئی آر یہ بھی نئی دلی میں ہے تو آج کے لئے کیول اتنا ہی ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو گئی لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکسکرائب کریں ملتے ہیں کسی انڈ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیے دھنوال